اگر آپ ون ٹی بی کا کوئی موبائل لیتے ہیں جس کے اندر اس کی کپیسٹی ون ٹی بی کی ہے تو آپ کا یوز بھی ون ٹی بی کا ہونا چاہیے وہ یہ جو یوٹیوب کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے کام کے لیے مگر میہ صاحب آپ وہ صرف یوٹیوب کی ویڈیاں نہیں ہوتی ڈیڑھ دو لاکھ تصویریں بھی کنچ کے لوگ اندر سیف کر لیتے ہیں ہم آپ کے فون میں کتنی تصویریں ہیں بہت زیادہ ہیں میرے تو سٹوریج کا مسئلہ آتا رہتا ہے یہ ان کے لیے وہ ایک سو بارہ کا رکھا ہوا ہوگا ہے اندازم کتنی تصویریں ہیں فون میں آپ دیکھ لیں نی ویسے بتا دیں کوئی نمبر آپ نے کبھی سوچا ہاں میرے خل میں آٹھ دس سا زار تو ہوں گی آٹھ دس سا زار اور آپ کے فون میں کچھ رہی ہیں ٹی تس سا زار ٹی تس سا زار ٹی تس سا زار تصویریں ہیں سر میرے بھی فون کے اندر تقریباً یہ آٹھ دس سا زار ہی تصویریں ہوں گی اور اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ یہ سلیبرٹی ہیں اس کا تعلق مو سے بھی ہوتا ہے ہمارے موہ کے اوپر اتنے بنتی ہے رحمہ آپ نے اپنے ایکٹنگ کیریئر میں زیادہ تر نیگٹیو رول کی ہیں ٹھیک ہے نوملی دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کی وہ پہچان بن جاتے ہیں اصل زندگی میں تو آپ نے کچھ ایسا فیس کی ہے بہت ہوتا رہتے ہیں اب اب تو ایف لینڈ ٹو ایگنورٹ کیونکہ اسی طرح سے ہوتا ہے جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ اس کریکٹر کی وجہ سے مجھے پہچانتے ہیں ان کو پرسنلی تو نہیں بتایا کہ رحمہ زمان کون ہے تو وہ اسی حساب سے ججل کرتے ہیں جیسے بی رکھی آیا تھا تو یوٹیو پر کومنٹس آ رہے تھے کہ سانہ جیسی بہو ہونے چاہیے سانہ کتنی اچھی ہے سب کو جوڑ کی رکھتے ہیں پھر جب میں نے زخم کا کریکٹر کیا تھا تو سب وہ کہ اس کو تو مر جانا چاہیے یہ تو لوگوں کے گھر بر بات کر رہی ہے یہ تو اس کا شعور چھین رہی ہے تو یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے لیکن اب میں اس کو اسی طریقے سے لیتی ہوں کتنا لوگ برا برا بھی کہتے ہیں بیٹھ پھر میں کہتی ہوں کریکٹر کو کہہ رہے ہیں مجھے تھوڑی کہہ رہے ہیں نہیں بسے آپ کے گھر والوں نے جیسے آپ نے دو سال کا ٹائم مانگا کہ شادی دو سال بات کروں گی تو کتنے سال رہ گئے ہیں دو سال رہ گئے ہیں ابھی کی بات ہے ابھی کی بات ہے اچھا میں شو دیکھ رہا تھا نا وہ ابو آپ کے امین بھی بیٹھی تھی تو آپ نے کہا تھا دو سال دو سال اچھا چلے تھی میں بھی دو سال بیٹھ کر لیتا ہوں میری بھی ابھی سڑی چر رہی ہیں وہ میں نے اپنے ماہ وقت کو بھیلانے کے لیے کہا تھا لیکن وہ شو میں ان کے ابو بتا رہے تھے کہ ایسا لڑکا ہونا چاہیے اچھا پڑا لکھا ہونا چاہیے بزنس مین ہونا چاہیے خوبصورت ہونا چاہیے بینے سے لنبا ہونا چاہیے لنبا ہونا چاہیے انہا دے ابو نے اتھے میں انہو ٹی وی چر جیکٹ کرتا لیکن کوئی ہے ایسا کوئی ہیرو جو نظر میں کوئی نہیں آپ ڈھونڈے نا پیارا کیسا ہونا چاہیے بس دل سے پیارا ہونا چاہیے دل کا پیارا کیسا ہوتا ہے کوئی بندہ شکل تو عمر کے ساتھ چلی جاتی ہے نا شکل کا کیا کرنا ہے راما آپ کو کوئی ریلیٹیوز وغیرہ نہیں تھے نہیں نہیں ہن دو چار ہیں دو چار ہیں وہ کون ہیں رمیز مختارے وہ فیوزن بینڈ کے سنگر تھے میں مامو ہے اچھا آپ کے مامو ہے رمیز تلہ یونس is my cousin اچھا یانگ سٹنرز والا مونہ سسٹرز کا پتہ ہے ہاں جہاں وہ میری خالہ ہے سنگن کے اتنگ جائے آپ کو کیسا لگا being an outsider آپ نے اتنا کچھ سنا ہوگا about you know acting اور یہ سب کچھ تو how was your experience I think so far الحمدلللہ میرا experience تو بہت اچھا رہا میں نے جن کے ساتھ بھی کام کیا سب سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسپیشلی موڈلنگ سے زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ بڑا گھر جیسا سا ماحول رہتا ہے ہر ایج گروپ کے لوگ ہوتے ہیں نانی دادیاں بھی ہوتے ہیں سب کے سار طرح کی characters ہوتے ہیں تو اچھا رہا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے being an outsider تھوڑا سا everything's slow like opportunities رکھ رکھ کے آتی ہیں like ایک ہی جیسا کام تھوڑا عرصے تک کرتی رہی like ایک jump نہیں ہے جیسے یوجلی مل جاتی ہے تو وہ jump مجھے نہیں لائلک جتنا مرضی کو مضبوط ہو بول لیتی ہیں ہاں جی لائلک میں نے لکھا اگر آپ بول کے مجھے دکھائیں اچھا جی بتائیں آپ نے میرے داد دیکھے کہنا ہے کہ کیسر مجھے کبھی تم چھوڑنا نا اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں اپنی جان دے دوں گی ٹھیک ہے یہ بالکل سیریز ہو کہنا ہے پتا چلے گا آپ کتنی اچھی ایکٹر ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ready آپ character میں آجائیں ایکشن کیسر آپ نے مجھے کبھی چھوڑنا نہیں ہے اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا نا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی رہ ماں مجھے بھول جاؤ میری پوپو دی کڑی نا منگنی ہوگی ہے welcome back to Gup Shop عتیق صاحب ایسے آپ کو کبھی ہوا کوئی ایکٹنگ مگر رہا گا شوق میں جی ایسا اینکر رہا ہوں اینکر رہے کیریئر آن لائن اچھا سبسپود ہوگی تمام آن لائن والے ایمکیو میں چلے گا ویسے معذرت کے ساتھ نہیں آن لائن والے کیا بات نہیں ہے شاید جس جگہ ہم پہنچ گئے اللہ نے پہنچا دیا بغیر ایکٹنگ کے وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا بڑی ایکٹنگ کرنی پڑھ اسلام بات جانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹنگ تو بہت درکار ہوتی ہے وہاں کرنی پڑتی ہے بہت اوپر کے لیول کی اوپر کے لیول ہی کرنی پڑتی ہے یہ ویسے انگلینڈ چکر لگا آپ کا حالیہ نہیں پہلے لگتے رہے پہلے اب نہیں لگتے اب بھی جس دن بلائیں گے چلے جائیں گے تو ان پانچوں میں سے کسی فون پر کوئی کال نہیں آرہی لنڈن سے شاید وہ ادھر سے ہی بہتری ہوگی تو نہیں آرہی اچھا یعنی کال ہی نہیں آرہی ہوئے ہوئے یہ تو کوئی یارانے نہ رہے عطیق بھائی یہ کیا بات ہوئی کال سے تھوڑی یارانے ہوتے ہیں آپ نے کبھی دل لگایا بہت دفعہ حال بھی ہو دیکھ لیں میرا چاہتی پھر وہ ہی کال لے کیسر دی ہے مجھے مجھے بتا ہے کوئی miss call بھی نہیں آتی نہیں میسیج بھی نہیں کوئی voice note دے گے خود ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہے انسان تیرا آدھنوٹ کے چیک کیتا شاید آئی ہوئے ایسا ہوئے ہیں نیکلی unknown number سے بھی کال نہیں آتی وہ تو بہت دفعہ آتی اگر صاحب سے گلہ بہت کر دینا اچھا ایک اوڑی فون ملایا تھی اگر کڑی کہہ رہی کہ آپ کا مضروبہ نمبر دوسری لائن پر مصروف ہے دیکھو کہ انہی در تو سیدھے گال کر رہو یار ایوی نا تم چھیڑو ان کو ایسے ایم کی اوپ کے دوستوں سے باتچیت ہوتی ہے نہیں آج کل نہیں وہ بھی نہیں ہو رہی ہے تو بلکل ہی قطعہ تعلق ہی کر دیا سب سے ہی کر دیا کیوں مگر اپرسنلی فیل کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں دیکھو یہ ستائی سٹائیس کروڑ لوگوں میں نائنٹی سکس لوگ ہیں ان میں جب آپ ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں تو کل کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے وہ پوچھے گا نہیں کیا تمہیں میں نے بھیجا تم نے میری مخلوق کے لئے کیا کیا ہم سو اپرسنلی فیل کہ جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو ایٹس بیٹر آرام سے بیٹھتے ہیں اچھا تو یہ چھے سال لگے سر ریالیزیشن میں نہیں کوشش کرتے رہے مگر پر چھے سال بعد یا ایٹس بیٹھتے ہیں ایٹس بیٹھتے ہیں ایٹس بیٹھتے ہیں ایٹس بیٹھتے ہیں یہ بتائیں یہ مہنگائی جو پیٹرل ہے یہ بجلی ہے اکاٹو ہوئے گی دیکھیں جی نہ میرے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں ہے ہم صرف اس پر رونا ہی رو سکتے ہیں ایک بات یاد ہے مجھے اپنے والد میرے کہا کرتے تھے کہ ہم خرچوں کو تو نہیں روک سکتے جو چاہے مہنگائی کے سر پہ ہوں اپنی انکم کو بڑھانے کا سوچیں اور وہ محنت سے بڑھتی ہے آج وہ وقت نہیں ہے کہ یہ جو جوان بچے بچیاں بیٹھی ہیں یہ گھر والوں کی سپورٹ نہ کریں عزت سے بیٹا آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر ڈیجیٹل ورڈ میں اچھے پیسے کما سکتے ہیں اور جس کسی نے بھی وہ کمائی شروع کی وہ بہت آگے چلے گئے بات ان کی صحیح ہے کہ آپ وہ اپچونٹیز دیکھیں اور سیکھ کریں اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف یہ ایک لٹل آلٹریشن میاں صاحب کہ آپ نے اپچونٹیز نئی ایکسپلور کریں پیسے کمانے کے لیے میکر کہیں پہ لوجکلی جہاں بچت ہو سکتی ہے وہ ضرور کریں وہ بہت ضروری ہے یہ رات کو لیٹ نائٹ ہوم ڈیلیوری کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب گھر پہ کھانا کھا لی ہے تو وہ کھا لیں اس کے بعد یہ جو اہم ہی ایک فضول کا پیزا جو آپ نے بیچ میں کھا لینا ہے اور بہت دفعہ کھا لینا ہے ایک ہفتے میں یا مہینے میں اس سے اشتناب کریں صاحب بچے رات تینہ بھی اٹھ کے کہہ رہے ہیں اندھے پیزا مگا دے بھر صویرہ تُسی مٹی تھی ٹرالی لونی گا خلاج خلاج سلام علیکم و علیکم السلام کئی فلال آئم فائن ادلس لے شنطہ پر رفی میں تو کھڑا ہوئی نہیں رہا بھائی جانب یہ امان سے کسی بات پر راضی ہوتا ہی نہیں کسی بات پر خوش ہوتا ہی نہیں کیوں آج کیا مسئلہ ہے یار اتنی روٹی آٹس ٹائم روٹی کھاندہ جا کوئی دنیا کا ایسا ہوتل ہے جو تمہیں روٹی نہ کھو اذا نہ وزن بن ذرہ نہیں اذا نہ حضم بن ذرہ ہونا چاہتا